اچھا بھائی لوگو میں آپ کو جو آج سٹریڈگی بتانے بلاؤنا یہ آپ کو پورا یوٹیوب چھانک میں دیکھ لیں آپ کو یہ سٹریڈگی نہیں ملے گی ٹھیک ہے بداؤ ٹریڈنگ آپ کو ٹریڈنگ کرنے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کو صرف پیسوں کی کہلیں کہ نوٹوں کی مشین ملی یا آپ نے پیسوں چھاپنے کے پیو پر جتنا ٹائم لگتا ہے نا میں اتنا یہ ٹائم آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور آپ نے نوٹ چھاپنے لیکن اس کے لیے تھوڑا سا دماغ چاہیے بس تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ سٹریڈگی مجھے ملی ہے اور اب آپ اگر پاکستان میں نا تو تو سو سوری کے شاید آپ کے لیے یہ کم ویڈیو کام کی نہ ہو لیکن اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کے لیے سٹریڈگی کمال کی ہونے والی ہے ٹھیک ہے کرنا کیا ہے ٹریڈنگ بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے اور آپ نے صرف اپنے پیسے ڈلوانے ہیں نکلوانے ہیں ڈالنے ہیں اور نکلوانے ہیں پیسے ڈالنے ہیں کم اور نکلوانے ہیں آپ نے زیادہ ٹھیک ہے آپ کو ٹائم لگے گا پندہ سے بیس منٹ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو ابھی لائف کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں ہوں پاکستان سے ٹھیک ہے تو میرے لئے سٹریڈگی یہ اتنی ہیلپ فول نہیں ہے میں اس پر اور ورکنگ کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی جوگار لگ جائے ٹھیک ہے تو میرا جوگار جب تک نہیں لگتا تو اس ٹیم تک جن کا جوگار لگتا ہے ان کا تو لگے نا بھائی تو ان کو تو فائدہ ہو ٹھیک ہے تو یہ سٹریڈگی آپ سے نہیں ہے کہ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں اس آسان لفظوں میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بیٹسی بی این پی ایتھیریم یہ تین کوئن ہے ٹھیک ہے اور یو ایس ڈی ٹی یعنی کہ ڈالر جو ہے آپ نے کم ریٹ پر خریدنا ہے اس کو یہ ایک میں آپ کو جو سٹریڈگی بتا رہا ہوں اس میں آپ کو تین سٹریڈگیز ملیں گی ٹھیک ہے دو کا ذکر میں کرنے والا ہوں تیسرے کا ذکر ہے نا وہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں کروں گا ٹھیک ہے یہ پہلے بھی ویڈیو میں نے بنائی تھی لیکن اس میں میں صحیح دی کیسے صحیح سمجھا نہیں سکا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے مجھے ویڈس ایپ پہ میسیج پہ میسیج جا رہے تھے کہ بھائی تھوڑا سا کلیئر اور اس کو ذرا کلیئر صحیح دی کیسے کلیئر کر رہے ہیں اس کو کہ کیا اس میں مذہب کیا سٹریڈگی آپ کیا سمجھا کے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو دکھاؤں گا ساری چیز ٹھیک ہے جو پہلی جو پہلا میں نے سٹریڈگی آپ کو بتائی تھی نا وہ تھی ڈالر کی ٹھیک ہے تو ڈالر آپ نے کم ریٹ پہ کیسے خریدنا ہے اور بیچنا آپ نے زیادہ ریٹ پہ کیسے ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں والیٹ پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور میرا جو ہے یہ کرسر یہاں پہ کہاں پہ گیا میں کرسر کو ذرا کرلو نا اچھا جی یہ میرا کرسر آگیا اب ٹھیک ہے یہ میرا کرسر آگیا اب اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے فنڈنگ میں جانے ہے ٹھیک ہے فنڈنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہ پی ٹو پی کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو انڈیا کی کرنسی ہے وہ ہے وہ آئی این آر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو پہلے چینج آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی این آر ٹو پی کے آر ٹھیک ہے انڈیا روپی ٹو پاکستانی آر سوری ڈالر کرنا تھا میں نے ٹھیک ہے آج جو ایک ڈالرways اندین روپی کا انڈین میں ایک ڈالر ہے وہ اس ٹم کیا بھی جاری ہے ایٹی ون پائنٹ نائن ٹھیک ہے انڈین روپیس میں اس کی بھی جاری ہے ایٹی ون پائنٹ نائن م loc� آپ کہہ لیں کہ ایٹی ٹو روپیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایٹی ٹو روپیز ابھی یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں سے آئی این آر خیل کر کے آپ کو بتاتا ہوں آئی این آر ٹھیک ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اچھا اس کو کنفرم کرتا ہوں ٹھیک اب آپ نے یہ سیل آوٹ کرنا ہے ٹی ار ایکس نہیں کرنا یو ایس ڈی ٹی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایٹی یہاں پہ کیا ہے جی ایٹی ون ہے اور یہاں پہ سیل آوٹ کتنے کا ہو رہا ہے ایٹی نائن کا مطلب ایٹ روپیز کی آپ کو اس میں بچے تھے یہ تو ابھی جس ٹریلر ہے ابھی جو دوسر چیز ہے وہ آنے والی ہے آپ کی پاس ٹھیک ہے بی این پی اور ایتھیریم اور بی ڈی سی کے اوپر یہ چیز آنے والی ہے وہ چیز میں نے آپ کو بتانی ہے سر چیز ٹھیک ہے ایٹی نائن روپیز کا جو ہے وہ آپ اس کو سیل آوٹ کریں گے اور آپ نے لینا کتنے کا ہے تقریباً ایٹی روپیز کا کیسے لیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک اب آپ نے یہاں ڈالر روپے کھیلنی ہے اور اس کو چل میں کر کے اکھاتا ہوں آپ کو اپنے یہاں سے کرنسی سیلٹ کرنی ہے یو ایس ڈی ٹھیک ہے یو ایس ڈی سیلٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ ایک کام جو کرنا ہے اپنے ٹھیک ہے وہ یہ ہے آپ نے بائے جو کرنا ہے وہ دیکھیں اس کا ریٹ کیا ہے اشاریہ نائن نائن ایٹ ٹھیک ہے اشاریہ نائن نائن ایٹ تو میں یہاں پہ کرتا ہوں سیفر اشاریہ نائن نائن ایٹ ٹھیک ہے تو آپ کتنے روپیز کا مل رہا ہے جکیباً ایٹی ون پوائنٹ سیون فائف کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اچھا اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ یہاں بائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی اور یہاں پہ پرفیکٹ منی کا ٹھیک ہے تو پرفیکٹ منی کا یہاں پہ فیل حال ابھی کوئی بھی نہیں آیا ٹریڈر ٹھیک ہے تو یہ ابھی فیل حال یہاں پہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہاں پہ ذنلی پہ اکاؤنٹ بنا لیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ دوبارہ جاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی انٹرنیشنل پیمنٹ کا کوئی میتھرڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا اگر آپ یہاں پہ ان پہ کسی طریقے سے آپ آپ ان کی اکاؤنٹ میں سینڈ کر سکیں تو یہ آپ کو ڈالر جو ہے وہ کم ریٹ پہ ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں فور جیمپل کتنے ڈالر لیتا ہوں یہاں سے یہاں پہ پرائس ہے جی صفر اشارہ نینانوے آٹھ سیکھا میں آپ کو کلکولیشن کر کے دکھا دوں صفر اشارہ نینانوے آٹھ پرائس ہے اس کی اور یہاں پہ ایٹی ون روپیز کا آپ کو مل رہے ہیں ایٹی ون پنٹ سیون فائیو ٹھیک ہے تو میں کلکولیٹر نکالتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پہ کلکولیٹ کر کے دکھاتا ہوں ایٹی ون پوائنٹ سیون فائیو روپیز کا آپ کو ایک ڈالر مل رہا ہے آپ نے کتنے لینے ہیں دو سو ڈالر آپ کو مل گئی جی یہاں پہ سولہ ہزار تین سو پچاس کے روپے کے آپ کو انڈین روپیز میں آپ کو مل گئے دو سو ڈالر ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کرنا ہے سیل آؤٹ ٹھیک ہے اب آپ کو پاس یہاں پہ کرنا ہے اس کو سیل آؤٹ اب یہ یو ایس ڈی ٹی ہے اس کے اگر جو دوسر آپ کو ٹیکنیک بتانے والا ہوں وہ لازمی سنیے گا ٹھیک ہے اب یو ایس ڈی ٹی یہاں سے آپ نے لے لی ہے اس کو اپنے یہاں پہ سیل آؤٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب سیل آؤٹ کرنے پر آپ کی اماؤنٹ جائے گی آپ کے پرفیکٹ منی پر پرفیکٹ منی پر بنانا کو اکاؤنٹ کو مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سیل آؤٹ کتنے کرنا ہے ون پوائنٹ زیرو فور سیرو کا ٹھیک ہے ون پوائنٹ ون پوائنٹ زیرو فور ون پوائنٹ زیرو فور زیرو ٹھیک ہے ابھی یہ چیز اصل چیز ابھی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اب کوئی جو سیل کیا وہ کیتنے کا کیا ایٹی فائیو روپیز کا کیا ٹھیک ہے ایٹی فائیو پوائنٹ ٹو زیرو کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ایٹی فائیو روپیز کا آپ نے سیل آؤٹ کیا یہاں پہ سولہ ہزار تین سو پچاس تھا اوہ سوری یہ کیا کیا میں نے ایٹی فائیو پوائنٹس اس کو بھی کرتے ہیں ٹو سوریس کو کر دیتے ہیں ون کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب سولہ ہزار تین سو پچاس آپ نے پرچیس کیے تھے اور سیل آؤٹ کتنے کے کار رہے ہیں سترہ ہزار پچاس لیکن یہ میرے اصل چیز یہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے آپ کے پاس آپ نے جانا ہے یہاں پہ یہاں پہ سرچ کرنا ہے آئی این آر ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایٹی نائن روپیز کا ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائیں ایٹی نائن روپیز کا آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سولہ ہزار تین سو پچاس آپ کے پاس یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے مائنس کرتے ہیں سولہ ہزار تین سو پچاس ٹھیک ہے ایک ٹرانزیکشن کے اوپر آپ کو کتنی آمدنی ہو رہی ہے چودہ ہزار پچاس روپے آپ کو آمدنی ہو رہی ہے دو سو ڈالر کے اوپر یہ تھی ابھی ایک پہلو ابھی دوسرے پہلو پہ چلتے ہیں کہ دوسری اسٹریڈی کیا ہے دوسری اسٹریڈی جی کمال کی ہے اب ہم جاتے ہیں واپس ہوم پہ ہوم پہ جانے کے حال آپ کو این چیزیں دکھانے ہی آپ کو آپ نے تینوں کا یہ ایک دو تین ہم کیا کرتے ہیں اس کا سکرین شورٹ لیتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ میں نے سکرین شورٹ لے لیا ٹھیک ہے اور اس کو میں اپن کرتا ہوں سکرین شورٹ اپن ہو گیا اب بائنس میں جانا ہے آپ نے والٹ میں جانا ہے پی ٹو پی کے پر جانا ہے پی ٹو پی پر جانے کے بعد یہ اس کو ختم کریں ٹھیک ہے آئین آر کی جگہ آپ نے آپ سیلٹ کرنا ہے اب اپنے ڈالر تو لے لیے ٹھیک ہے اس کو ایک کام کیا ہے کہ آپ نے اسی کو ڈالر میں سیل کر دیا پرفیکٹ منی میں آپ کے پاس پیسے آگئے یہ تو تھا ایک طریقہ اب دوسرے طریقے پہ آجیں جو دوسرا طریقہ ہے آپ کے پاس ڈالر آگئے ٹھیک ہے چلو آپ کو یہیں سے دوبارہ بتاتا ہوں پہلے آپ نے ڈالر لے لیے تھے کم ریٹ پہ لے لیے تھے ٹھیک ہے ڈالر جو ہے وہ کم ریٹ پہ لے لیے آپ نے کیا کیا ہے کہ ایک بی این پی لے لیا ڈالر سے آپ نے کیا کیا ہے یہاں پہ اس کے بی این پی پہ کلک کریں ٹھیک ہے اس کو آپ نے بائی کرنا ہے اور بائی پہ کرنے کے پر آپ نے یہاں پہ ایک بی این پی آپ نے خرید لینا ہے ٹھیک ہے amount of bnp تو آپ کے پاس یہ 246 ڈالر کا ایک bnp آ گیا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اب آپ کے پاس bnp آ چکا ہے اب آپ نے bnp sell out کرنا ہے ٹھیک ہے فنڈنگ میں جائیں p2p پہ جائیں ٹھیک ہے inr کی جگہ آپ نے یہاں پہ اب یہاں پہ inr کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے select usd usd select کیا ٹھیک ہے آپ نے bnp کے اوپر click کیا یہاں پہ bnp پہ اور یہاں سے اس نے آپ نے sell out کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس rate کیا تھا اور یہاں پہ اس کی price چیک کر لیں perfect money میں آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے perfect money سے آپ نے اپنے account میں کروا لینا ہے bank account میں ٹھیک ہے تو وہ اب میں پہلے آپ کو screen shot جو میں نے لیا تھا کہاں پہ گیا screen shot میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے price اس time price کیا تھی screen shot پہ جاتے ہیں اور اس پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے bnp کی price کیا ہے 246 روپے ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے ہم sell out کتنے میں کر رہے ہیں آپ خود دیکھیں 8 ڈالر کا آپ کو profit مل رہا ہے 8 ڈالر کا perfect money میں آپ کو تھوڑی سی amount 10 ڈالر کے قریب آپ کو وہاں پہ پیسے بھی پی کرنے پڑیں گے آپ کو ٹھیک ہے 10 ڈالر آپ کو پی کرنا پڑے گا جب وہاں سے آپ اپنے withdraw کریں گے اپنے account پہ ٹھیک ہے اب یہ چھائے میرا دوسرا طریقہ اب یہ تو ہو گیا اگر آپ کے پاس amount ہے زیادہ ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا کہ جن کے پاس amount ہے تھوڑی تو آپ کے پاس یہ 5-6 ڈالر ایک دفعہ transaction کرنے پر آپ کو 5-6-7 ڈالر 8 ڈالر کا profit ہو رہا ہے یہ چیز ہو گئی اب دوسری چیز آ جائیں ٹھیک ہے اب آپ کو ایک دفعہ بھی کرنے ہوئے آپ کے دن میں 10 دفعہ کر لیں ٹھیک ہے 10 دفعہ کریں گے تو آپ کو 80 ڈالر کا profit 70 ڈالر 60 ڈالر کا profit easily unn ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک پہلو دوسرا اب تیسری چیز کے اوپر آج ہے جو میں نے بتانی تھی وہ تیسری چیز کے اوپر آپ بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ screenshot لیا بیٹسی کے price آپ نے چیک کی جس طرح ہم نے bnp لیا تھا آپ کے پاس اگر ہے مثال کے اوپر 13-14 ڈالر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 13-14 ڈالر کا آپ نے ادھر بیٹسی خرید لیا تو وہ آپ کو ملے گا تقریباً تیرہ ہزار تین سو کے قریب تیرہ ہزار تین سو چھے ٹھیک ہے تیرہ ہزار تین سو چھے رپے کا آپ کو ملا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے اسی طرح یو ایس ڈالر جو ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیٹسی کے اوپر کلک کر دینا ہے اب وہاں پہ price کیا تھی یہاں پہ price کیا ہے جی پرفیکٹ منی میں آپ کو آپ کا بیننس مل جائے گا یہاں پہ price ہے اگر آپ نے آدھا بین پی لیا ہوئے تیرہ ہزار تین سو چھے رپے کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو آدھا بین پی کتنے کا سیل آؤٹ ہو رہے ہیں ستائیس ہزار پائنسو کا آدھا کر لیں تو یہ کتنا بن جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو کلکلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ستائیس ہزار پائنسو کا ستائیس ہزار پائنسو تقسیم میں دو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا لیا کتنے تھا آپ نے تیرہ ہزار تیرہ ہزار کتنے کا لیا تھا آپ نے سوری میں بھول گیا ہوں تیرہ ہزار تین سو چھے رپے ٹھیک ہے تین سو چھے ٹھیک ہے آپ کو profit کتنا ہوا ہے یہاں پہ چار سو چورتالیس ڈالر آپ کو profit ہوا ہے ٹھیک ہے دن میں آپ یہ کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ سات آٹھ بار تو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ آٹھ بار کر لیتے ہیں تو آپ کو profit دن کا کتنا ہو رہا ہے پین تیس سو باورن یہ ڈالر میں ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو ڈالر میں ہے تو اس کو convert کر لیں آئین آر میں تو آپ کو ڈالر کا ریٹ آپ کو پتا تھا کیا ریٹ تھا چیز جنہاں ڈالر کا ریٹ جب چار رہا تھا وہ چار رہا ہے آپ کے پاس ایٹی نائن تو آپ ایٹی سکس پہ ہم کہتے ہیں تین لاکھ تین لاکھ پانچ ہزار چار سو بہتر روپے ٹھیک ہے آپ کو یہ دن کی آمد نہیں ہے یہ میں نے دوسری چیز بتا دی اب اسی طرح ہی یہ ہے آپ کو تیسری چیز بھی بتانے والا ہوں وہ ہے آپ کے پاس ایتھیریم ٹھیک ہے ایتھیریم آپ کے پاس سترہ ہزار سترہ سو بانوے روپے کا سیل آؤٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جب ہم نے کی تھی اس ٹیم پرائس کے کام جاری ہے سترہ ہزار چوٹھالیس کے اپر ٹھیک ہے سترہ ہزار پنتالیس مائنس سترہ ہزار یہاں پہ آپ کا لیں سترہ ہزار پنتالیس مائنس آپ کے پاس جو سیل آؤٹ ہو رہا ہے وہ کتنے کا ہو رہا ہے سترہ ہزار سترہ سو بانوے ٹھیک ہے سترہ سو بانوے سترہ بانوے آپ کو کتنا پروفٹ ہو رہا ہے سنتالیس ڈالر کا آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اگر کہا آپ کے پاس تھوڑے امانٹ ہے مسال آپ کے پاس آدھا ڈالر ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ لیتے ہیں اس کو تور سے ڈوائیڈ ٹھیک ہے اب آپ کو پاس یعنی کہ آدھا ڈالر کہہ رہا ہوں آدھا ایتھیریم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سات آٹھ سو ڈالر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک دفعہ ٹرانزیکشن کے اوپر کتنے پیسے لگایا ہے چلے ہم اس میں سے تین ڈالر اور کم کر دیتے ہیں کہ آپ کو پرفیکٹ منی میں آپ کے جو کھٹ ہوتی شٹ ہوتی ہوگی چلے ٹھیک ہے تو تین اشاریہ پانچ ہم نے اس کے کام کار لیتے ہیں سوری یہاں پہ مائنس پہلی ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے پلس 3.5 ٹھیک ہے تو آپ کو بیس ڈالر آگے ٹھیک ہے بیس ڈالر آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے آپ نے یہ کتنے دن میں کر سکتے ہیں جی آج بار تو ایزی لی کر سکتے ہیں ایک سو سو ڈالر کا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایٹی سکس ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو تیرہ ہزار ساتھ سو ساٹھ روپے دن کی آمدنی ہو رہی اگر آپ کے پاس یہاں پہ اماؤنٹ ہے جی مازلز کے ساتھ آٹھ نو سو اگر ڈالر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو سترہ ہزار آٹھ سو کا آپ کا ہاف ہوتا ہے نو سو اگر نو سو کے ڈالر کے قریب آپ کے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے وہ دن کا کتنا انکار رہے ہیں جی یہاں پہ آپ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے ایک سو ساٹھ ڈالر آپ ایزیلی ان کر سکتے ہیں اگر آپ ساتھ آٹھ بار کرتے ہیں دن کا تو ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہے اب آگی بات آگی اس میں نقصان کیا ہے ہمارا پاکستانیوں کو کیوں نہیں سے بینیفیٹ اٹھا رہے ہیں اٹھا اس وجہ سے نہیں رہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے یہ پرفیکٹ منی میں جا رہی ہے پرفیکٹ منی سے آپ اپنے جانا ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اچھا ایک جو سلوشن میں نے نکالا ہے اگر ہی نیکس ویڈیو میں جو بتانے والا ہوں وہ لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے اگر یہ انڈینز کو بھی یہ اسی طرح کی پرولم آ رہی ہے کہ پرفیکٹ منی سے اپنے مطلب آپ اپنے لوکل بینک ہو گیا یا پھر آپ کے پاس جو دو تین یو پی آئی کی سہولت ہے گوگل پے یا پھر اس طرح کی اگر سہولت ہے وہاں سے اگر آپ سیدھا آپ نے گوگل پے ہو گیا یا پھر یو پی آئی یا پھر آپ کے پاس جو بھی سہولت ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو اگر آپ کو پروفیٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے تو تو ویل ان گوڈ ٹھیک ہے اور اگر آپ کو وہاں سے مطلب آپ کو بھی پرولم آ رہی ہے کہ پرفیکٹ منی سے آپ اپنے لوکل بینک بغیرہ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے کمیٹ میں بتانے نیکس ویڈیو اسی کے اوپر میں بنانے والا ہوں کیونکہ موسلی جو موسلی کیا نائنٹی ایٹ پرسنٹ پاکستانیس کے یہی پرولم آ رہی ہے کہ پرفیکٹ منی سے آپ جب ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے لوکل بینک کے اوپر تو آپ کو تھرڈ پارٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کی آپ کو اچھی والی فیش کرنی پیپ کرنی پڑتی ہے اس لیے آپ کو یا تو اماؤنٹ آپ کی بہت بڑی ہو ٹھیک ہے اور تھرڈ پارٹی کا کوئی آپ آپ کو پاس سہارا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سکیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ہے اگر انڈیا کو بھی یہی پرولم آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانے ہیں مجھے کیونکہ نیکس ویڈیو میں اسی کے اوپر بنانے والا ہوں کہ آپ نے تھرڈ پارٹی کا سہارا لیے بغیر آپ کو کوئی اتھنٹک چیز ہو تھرڈ پارٹی آپ جیسے کیش مال ہو یہ دوسری چیزیں ہیں جیسے ٹھیک ہے اگر وہاں سے ہم لیتے ہیں نا تو ان کا کوئی سہارا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مطلب سکیم ہو سکتا ہے بس اگر آپ کو پرفیکٹ ایکسچینج کے تھرو آپ کو یہ چیز بھی لے تو ویلن گوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ کو وہاں سے ارننگ کرنا تھے اس میں ٹریڈنگ بھی کچھ نہیں کی آج بھی ٹریڈنگ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس میں آپ نے پیسے جو ہے کمانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کمیٹ میں مجھے لازمی بتانی ہے تاکہ مجھے پتہ لگے اور اسی بیج کے اوپر میں نے نیکس ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا پھر ٹھیک ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا چینل کو سبسکرائب تاکہ میری نیکس آنے والی ویڈیو آپ خود تک لازمی پہنچیں ٹھیک ہے میری اب اسی کے اوپر ہے کیونکہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں میرا تو میں انڈیکیٹرز بے شمار بتائیں گروپ میں دیکھیں میرے یوٹیوب چینل کھولیں بے شمار انڈیکیٹرز بتائیں لیکن رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے بیشک جتنے مرضی پرفیکٹ انڈیکیٹرز ہوں لیکن رسک ہوتا ہے ٹریڈنگ میں بھائی میرے لازمی رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ کو اپچھونٹی ایسی ملے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر اپچھونٹی آپ کو نہیں مل سکتی ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازہ دیں پہلے ایک کو ضبورت بائی جگہ اور چینل کو ضبورت سپرائب کیجئے گا ٹھیک ہے نیکس ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازہ دیں